افغانستان نسیم شاہ کا افغانستان کو دوسرا بڑا سرپرائز ایک بار پھر آسمان سے زمین پر پٹھک دیا وننگ شوٹ لگا کر ٹیم کی نئیہ پار لگائی شاباش نسیم شاہ ایک بار پھر قوم کے دل جیت لیے نیا محاس کھل گیا صدر عارف الوی اور چیف الیکشن کمیشنر آمنے سامنے آگے سکندر سلطان راجہ کا سرر سے ملنے سے صاف انکار جوابی خط میں لکھا ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں انتخابات کی تاریخ ہم دیں گے صدر نے وزارت قانون کو خط لکھ ڈالا الیکشن کمیشن کے مواقف پر رائے مانگ لی امریکہ کی پاکستان میں آزادانہ انتخابات کے لیے حمایت کی اقین دہانی چیف الیکشن کمیشنر سے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نکات پر گفتگو کی گئی ڈونلڈ بلوم نے کہا پاکستان کے مستقبل کے لیے حکمرانوں کا انتخاب کرنا عوام کا کام ہے صدر الوی نے خاموشی سے بانی پی ٹی آئی کو این ارو دے دیا چودہ اگست کو بانی پی ٹی آئی کی چھے ماہ کی سزا معاف کر دی سینئر وکی لطیف خوصہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دھما کا خیز انکشاف لطیف خوصہ نے عدالت کو بتایا صدر نے قیدیوں کی سزا میں چھے ماہ کی معافی کی چوہ من پی ٹی آئی کی سزا کا دورانیا پہلے بھی کم اور تین سال قید تھا بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف درخواست پر سمات آج تک ملتوی خوضہ حریس پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا توشہ خانہ کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم تک ملتوی چیپ جاسس سمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہی ہے بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں یہی ہمارے نظام کی خوبصورتی ہے سپریم کورٹ نے جیل میں بانی پی ٹی آئی کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق ریپورٹ طلب کرنی تمام لوگ یکساں طور پر پریشان تھے اس پریشانی کے عالم میں کچھ امیدیں تھیں کچھ خدشات تھے کچھ خوف تھے اس نے ایک ڈیپ سینس آف پریشر جو ہے نا اس کو جنریٹ کی ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار ہمارے بچے بچے ہی تو مستقبل ہیں بچے ہی تو کل ہیں جتنے صاحب اولاد ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آرہا تھا ہٹس آف to all of you particularly to you who did an immaculate job اور اتنی صفائی سے آپ لوگوں نے اس کو پلین بھی کیا آپ لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا بڑ گرام میار زندگیاں بچانے والے ہیروز کو قوم کا سلام جانبازوں کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں تقریب چر لفٹ میں پھنسے رہنے والے افراد بھی شریک ہوئے وزیراعظم کی انوار الحق کاکر نے سب کو گلے لگایا کہا واقعے پر امیدیں اور خدشات بھی تھے کتاہی ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا آپریشن کی کامیابی میں ہر پاکستانی کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے دعائیں کی میوہ ہسپتال میں نیا اوپیٹی بلاغ بنانے کی منظوری دل کے مریضوں کے علاقے کے لیے بیس لیب بنیں گی ایک کارڈک یونٹ میں انجیو گرافی آؤٹس سورس ہوگی وزیراعظم موسیٰ نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس موچر وہیکل ٹیکس اور پاپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر پانس فیصد ریایت کی منظوری دے دی گئے حکومت نے عوام پر کتنی بزلی گرائی فی یونٹ استعمال کرنے پر کتنا بل آئے گا 24 نیوز تفصیلات جھونڈ لائیا سو یونٹ تک 22 روپے 101 سے 200 یونٹ تک 32 روپے چارج ہوں گے 201 سے 300 یونٹ تک 37 روپے 301 سے 400 یونٹ تک 43 روپے دینا ہوں گے ساتھ سو سے ایک بھی یونٹ اوپر ہوا تو 65 روپے یونٹ وصولی ہوگی روپیات ڈوب رہا ہے بلکیر خزانہ شمشاد اختر نے چپ ساتھ لی ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر نے ٹرپل سینچری مکمل کر لی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے اضافے سے 314 روپے پر ٹریڈ تجارتی اور سنتی امور بری طرح متاثر الیکٹرانیکس، موبائل فانز، اسیسریز مزید مہنگی ہوں گی مہنگائی کی چکی تیز گندم کے دام مزید بڑھ گئے ایک من گندم پانچ ہزار پچاس روپے پر چلی گئی آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چودہ سو پچاس سے پندرہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی بیس روپے تک اضافہ سبزیاں اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور سہنے اے جڑا بالا کے ملزموں کی کرشکنجا سخت باقی کے خلاف دہشتگردی دفعات کے تحت مزید گیارہ مخادمات درس کر دیئے گئے توڑ فورڈ جلاو گھراو کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل مزید سات سو پچاس سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف پرچے کٹ گئے ویڈیوز کے ذریعے شناخت کر کے گرفتاری کے لیے چھاتے جائے نیا محاس کھل گیا صدر عارف الوی اور چیف الیکشن کمیشنر آمنے سامنے آگئے سکندر سلطان راجہ کا صدر سے ملنے سے صاف انکار جوابی خط میں لکھا ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں انتخابات کی تاریخ ہم دیں گے صدر نے وزارت قانون کو خط لکھ ڈالا الیکشن کمیشن کے مواقف پر رائے مانگ دی امریکہ کی پاکستان میں آزادانہ انتخابات کے لیے حمایت کی اقین دہانی چیف الیکشن کمیشنر سے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نکات پر گفتگو کی گئی ڈونلڈ بلوم نے کہا پاکستان کے مستقبل کے لیے حکمرانوں کا انتخاب کرنا عوام کا کام ہے اور ورلڈ بلائنڈ گیمز میں ناقابل شکست پاکستانی ٹیم نے مسلسل چوفی فتح حاصل کر لی اپنے آخری راؤنڈ میرشمنگ لینڈ کو چھے وکٹوں سے شکست ایک سو چار انز کا حدف قومی بلائنڈ فریرز نے پورا کر لیا